اسرائیل اور غازہ کے درمیان جنگ مسلسل 21 پہ روز بھی جاری ہے اس جنگ میں اب تک دونوں طرف سے 8500 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں 7 اکٹوبر کو حماس کے راکٹ حملوں کے بعد اسرائیلی فوج نے غزہ پٹی میں جوابی کاروائی تیز کر دی ہے جملات کو اسرائیلی فوج نے غزہ میں 250 مخامات پر حملے کیے ادھر حماس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں ہلاک ہونے والے یرغمالیوں کے تقمینہ تعداد پچاس کے خریب ہیں بتا دیں کہ حماس نے حملے کے دوران تقریباً 224 افراد کو یرغمال بنایا تھا اور انہیں اپنے ساتھ غزہ پٹی لے گئے تھے فلسطینی علاقوں کے لئے اخواہ متحدہ کے انسانی ہمدردی کے رابطہ کار نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ شہر کی آبادی کو خالی کرنے کے انتباہ کے باوجود ان انتباہ کا بہت کم اثر ہوا ہے انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ جب انخلاق کے راستوں پر بمباری کی جاتی ہے تو لوگوں کے پاس ناممکن انتخاب کے سوا کچھ نہیں بچا غزہ میں کہیں بھی لوگ محفوظ نہیں ہیں مکہ مدنی ٹورس این ٹرولز کے ساتھ مقدس سفر کا کرے آقاز لو بجٹ اور بہترین سہولتیں اب کم خیمت پر ادا کرے عمرہ پانچ نومبر سے خافلوں کی روانگی لیمیٹڈ سیٹس اویلیبل حدرباد سے سعودی عرب اور پھر حدرباد لوٹنے تک مکمل رہنمائی معلم کی رہنمائی میں عمرہ کی سعادت و مقدس مقامات کی زیارت مکہ مکرمہ میں حرم شریف کے خریبی سٹارز ہوتلوں میں قیام تین وقت حدرباد کا کھانا اور لانڈری کی بھی سہولت ابھی بک کرے اور پائے اسپیشل ڈسکاؤنٹ مکی مدنی ٹورس این ٹرولز کاکا جی ٹاورز تیبا مارکیٹ نیر اولڈ چار منار بز ڈیپو حدرباد